امریکہ کے نیو یارک شہر میں ایک بزرگ کی کورونا وائرس ویکسین لگانے کے پچیس منٹوں بعد ہی موت ہو گئی جہاں دوستو آپ کو بتا دے کہ نیو یارک اسٹیٹ ہیلتھ کمیشنر ڈاکٹر ہاورڈ جوکر نے کہا کہ ویکسین لگانے کے بعد پندرہ منٹوں تک یہ شخص کلینک میں ہی موجود تھا اور اس دوران اسے کسی طرح کی شکایت نہیں تھی حالکہ اس کے کچھ دیر بعد جب یہ شخص باہر نکلا تو وہ لڑکھڑا کر گر گیا وہاں موجود سیکیورٹی کے لوگ کچھ سیکنڈز میں اس انسان کے پاس پہنچ گئے تھے لیکن اسطحانی اسپطال پہنچنے کے کچھ سمیں بعد ہی شخص کو مرت کوشد کر دیا گیا تھا اس شخص کے نام کو لے کر اب تک کوئی خلاصہ نہیں کیا گیا ہے ابھی تک یہ بھی صاف نہیں ہے کہ اس ویکسی کو کون سی کورونا ویکسین دی گئی تھی وہیں جوکر نے اپنے اسٹیٹمنٹ میں کہا کہ وہ اور باقی کئی پبلک ہیلتھ وشیشک گیاں مانتے ہیں کہ یہ ویکسین سرکشت ہے جیہاں دوستو اور ماسک لگا کر سوشل ڈسٹینسنگ کو بڑھاوا دے کر اس مہاماری کو ختم کیا جا سکتا ہے میں سبھی نیو یارک میں رہنے والے لوگوں کو ویکسین لگوانے کے اپیل کرتا ہوں امریکہ میں جیکب جیویٹ سینٹر جنوری میں ایک ماس ویکسینیشن سائٹ کے طور پر کھلا تھا اور نیو یارک شہر میں ایسی کئی سائٹس ہیں یہ ویکتی مینہیٹن کے جیکب جیویٹس کنونشن سینٹر ویکسین لگوانے پہنچا تھا آپ کو بتا دوں گی نیو یارک میں اب تک ایک میلین لوگوں کو ویکسین دی جا چکی ہے وہیں امریکہ میں روز تیرہ لاکھ شارٹس ویکسینیشن کے دیے جا رہے ہیں اب تک بیالیس میلین ڈوز امریکہ میں لوگوں کو دی گئی ہیں اور اس دیش میں دس پرتیشت جن سنکیہ کو کم سے کم ایک بار ویکسین لگائے جا چکی ہے غور طلب ہے کہ اب تک یہ صاف نہیں ہو پایا ہے کہ اس شخص کی موت ویکسین کے وجہ سے ہوئی یا نہیں دوستو فیلحال اس ویڈیو میں اتنا ہی دیش ویدیش کے اندھے خبروں کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں